السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم غیست نمبر چھسسو انچاس علماء کرام کے تفردات کی حقیقت کراچی والے مولانا عبدالعزیز صاحب کے بیان کا رد دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد تفردات کی حقیقت علم دو طرح کا ہے ایک روایت دوسرا درائیت روایت جو علم وحی کے ذریعے اترا اور صاحب وحی یعنی پیغمبر علیہ السلام نے اسے محفوظ کیا اور اپنے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے اپنے بعد میں آنے والوں کو وہ علم منتقل کیا اور یہ تسلسل آج تک باقی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا اسے علم روایت کہتے ہیں روایت کی پہچان روایت کہتے ہیں معلومات کو اصلی شکل میں بغیر کسی افراد و تفرید کے دوسروں تک پہنچا دینا اسے روایت کرنا کہتے ہیں درائیت کی پہچان درائیت روایت کردہ معلومات میں غور و فکر کر کے کسی مستحسن نتیجے تک رسائی کا نصیب ہونا اسے درائیت کہتے ہیں آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ اس چیز سے کریں گے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمایا اور تم خیانت والوں کی طرفداری سے بھی بچنا اور استغفار کرنا یقیناً اللہ بخشنے والا ہے فائدہ آدمی جس لائن کے محنت کرتا ہے اس لائن کے اسرار و رموز اس پر خلتے ہیں اور وہ جب انہیں بیان کرتا ہے تو علماء اس پر تفردات کا حکم لگاتے ہیں مثلاً امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہی کو لے لیجئے ان کا موضوع اور مضمون فقہ تھی اور فقہ کی باتیں امام صاحب پر منکشف ہوتی گئی اور امام صاحب اسے کلم بند کرتے رہیں اور بعد والوں میں مصنف ابن ابی شیبہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہی کے بیان کردہ ایک سو بیس مسائل کا بازابتہ رد کرتے ہوئے ایک جلد بنام رد علی ابی حنیفہ رقم بند کر دی یہ مسائل غلط ہرگز نہیں تھے مگر وقت کے علماء میں رائج نہیں تھے تفردات کی حیثیت رکھتے تھے لیکن بعد والے علماء احناف نے ان تمام ایک سو بیس مسائل کو اسنادات اور دلائل سے صحیح ثابت کر کے دکھایا سب ائیمہ اور علماء میں تفردات پائے گئے ہیں تفردات سے کوئی محفوظ نہیں سوائے قرآن اور حدیث کہے کہ منزل من اللہ ہے اس میں کوئی دورائے نہیں یہی حال حضرات اکابری نے دعوت و تبلیغ حضرت علیاس اور حضرت عیصف رحمہم اللہ کی باتوں کہیں اور یہی حال حضرت جی رابع مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتہم کی باتوں کہیں جس طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تفردات کو ان کے شاگردوں نے دلائل اور اسنادات کے ساتھ درست اور صحیح منواہ کر رہے اسی طرح اکابری نے تبلیغ حضرت علیاس حضرت عیصف اور حضرت جی رابع مولانا محمد سعید صاحب کی باتوں پر لگائے گئے تفردات والے الزامات کو بھی علماء دعوت و تبلیغ نے ایک ایک کر کے سارے تفردات کو اسنادات اور دلائل کے ساتھ رد کیا ہے جن میں سر فہرست مولانا عبد الحمید صاحب گجراتی مفتی سلمان صاحب غازی آبادی مولانا محمد سلمان صاحب سہارنپوری مفتی نوار الرحمن صاحب اہدرابادی مفتی صاحب سری لنکا والے مفتی ندیم صاحب ملتان والے اور علماء اکرام اور ہماری قسطیں نیز درجنوں اور بھی علماء اکرام ہیں جنہوں نے بڑی ارق ریزی سے اس کام کو انجام دیا اللہ سب کی مسائی کو قبول فرمائے اور عجر جزیل عطا فرمائے فتنہ خبیصہ عالمی شورا اس فتنہ خبیصہ عالمی شورا نے اپنی تعیید میں بیانات کروا کر اپنے ساتھ ساتھ دینی مدارس کی اور بھولے بھالے علماء اکرام کی عزتوں کو بھی پامال کیا ہر چند روز بعد دنیا کی کسی نہ کسی کونے سے ایک مولی صاحب اٹھتے ہیں اور الیاسی گھرانے اور امارت اور مولانا ساتھ صاحب پر تبرہ کر کے اپنا بخار اتارتے ہیں اور نتیجتاں گھر بیٹھے رسوہ ہوتے ہیں امارت والے دعوتی بزرگوں کی کون کون سی بات غیر شرعی اور کون سا قول غیر درست ہے اسے تحریراں دلائل کے ساتھ ثابت کریں اس کے لئے ہم مولانا عبدالعزیز صاحب کراچی والوں کو ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں حق کا ہتوڑا اور جھوٹ کا سر شرعیت کے علماء نے امارت اور امیر پر اسی اعتراضات کیے تھے ہم نے سارے اعتراضات کے مدلل جوابات دیئے اور بدلے میں ہم نے ان شرعی علماء سے صرف دو سوال کیے تھے شرعیت کے نظام کو شرعی اور اسلامی ثابت کرو مولانا ساتھ صاحب پر لگائے گئے الزامات کو زبانی جمع خرچ کے بجائے قرآن حدیث اور صیرت طیبہ سے ثابت کریں علماء شرعیت نے چار سال میں بھی یہ کام انجام نہیں دے سکے ہم مزید ایک سال اور دیتے ہیں کہ سب کے سب مل کر اس کام کو کر کر دکھاؤ اگر تم علم راسخ رکھتے ہو حیات السحابہ لکھی گئی حضرت جی معنی یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑی دور رس نگاہ اور امیق بصیرت تھی کیوں نہ ہو ابباجان علیاز رحمت اللہ علیہ کی فکر تھی کہ امت مسلمہ دعوت کے کام کو اپنا لے اور اس پر کھڑے ہو جائیں اور بیٹے صاحب یعنی حضرت یسف صاحب رحمت اللہ علیہ پر یہ فکر تاری تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام پر کھڑی ہو مگر نہج صحابہ اور ان کی صیرت پر رضی اللہ عنہم اجمعید اس لیے کہ یہی وہ طبقہ ہے جسے اللہ تعالی نے قبولیت کے شرف سے نوازا اور اپنی رضا کا اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہم اور اس محترم طبقے کو درسگاہ نبوت سے تربیت پانے کا شرف اور عزاز بھی حاصل ہے دعوتی محنت ہر دور میں رہی خیر القرون کے بعد سے لے کر آج تک دین کے احیاء کی محنت ہر دور میں ہوتی رہی ہے اب اسے مشیتِ الہی تصور کرے یا نہجِ صحابہ سے تغافل کا نتیجہ کہ محنتیں تو بہت ہوئی لیکن جو اجتماعیت دین کے فروغ کے لیے درکار تھی وہ یکسر مفقود رہی اللہ والوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی انفرادی محنتوں پر اور بہت مقبول ہوئے عند اللہ اور عند الناس رحمہم اللہ علیہم اجمعین حضر جی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ پر یہ راز افشاہ ہوا کہ ابباجان نے جس دعوت والی محنت کو شروع فرمایا ہے کہیں یہ محنت بھی ماضی کے عدوار کی شکل نہ اختیار کر لے اور انفرادی اصلاح کا کام بن کر نہ رہ جائے حالانکہ اطراف اور اقناف کے لوگ نظام الدین آ رہے تھے دعوتی محنت میں حصہ بھی لے رہے تھے اور یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے ہی میں سیرت کا متعلق اور تصنیف میں مشغور لہتے تھے بقول مولانا سعید احمد خان صاحب مدنی رحمہ اللہ کے حضرت جی معای علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے بھیجتے تھے کہ یوسف کو اس کام میں حصہ لینے کی ترغیب دو میں تعمیل ارشاد کرتا اور یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑے حضرت کی بات پہنچاتا وہ سن لیتے مگر نیچے کم تشریف لاتے کسی کو خبر تھی اور کسی کو نہیں مگر اوپر کتاب حیات السحابہ تیار ہو رہی تھی فائدہ اس کتاب کے لکھنے میں یہ انہماک من اللہ تھا اس لیے کہ دعوت تبلیغ کے کام کرنے والوں کے لیے نہج صحابہ آمال صحابہ اذکار صحابہ طرز مشاورت صحابہ اسفار صحابہ اقوال صحابہ ازائم اور جذبات صحابہ اور احوال صحابہ عیسار و قربانی صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین کو سننا جاننا اور دعوت میں پیش آنے والے مسائل کو طرز صحابہ پر نمٹنا اور اللہ سے کس طرح مدد حاصل کرے ان تمام امور کا جاننا ایک دعی الاللہ کے لیے ازہد ضروری تھا اور یہ ساری باتیں سنی سنائی انداز میں بلا دلیل و سنت کے کارامت اور نتیجہ خیص ثابت نہیں ہو سکتی تھی بلکہ اس کے لیے مستند اور مدلل کتابی شکل چاہیے تھی جو ایک مکمل نساب دعوت اور دعائی کے لیے ایک مکمل نظام زندگی کے حیثیت رکھتی ہو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کتاب تین جلدوں میں مرتب ہوئی اور ہم عجمیوں کے ساتھ ساتھ ہجازیوں نے بھی اسے خوب پسند فرمایا اس کتاب کی کرامت ہی تو تھی کہ عربوں کے جو اشکالات دعوت اور تبلیغ کی محنت کے بارے میں تھے وہ رفو ہو گئے ایک مدنی عربی شیخ عبد الرحمن الماس رحمہ مدللہ ہمارے حیدرباد دکن میں شادی کیے تھے وہ ایک دفعہ جماعت میں ساتھ تھے تو فرمایا مفتی عظم سعودی عربیہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمت اللہ علیہ سے میری گہری دوستی تھی میں تبلیغی اور وہ سخت سلفی تبلیغ کے خلاف میں نے حیات و صحابہ پیش کی انہوں نے رکھ لی میں جماعت میں چلا گیا واپس آیا تو ملنے گیا شیخ نے فرمایا کہ اس کتاب کے مصنف کو تو عیمہ محدثین کے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا اگر یہ تبلیغی کام کا سرپرست ہے تو پھر ضرور اس کام میں لگنے والوں کے عقائد اور دین کی اصلاح ہو جائے گی پھر کیا تھا عربوں نے کام کو قبول کیا ان کی جماعت کسرت سے نکلنے لگی اور آج بھی کسرت سے نکلتی ہیں واقعی طور پر عقائد کی درستگی اور دینی زندگی عام ہوئی ابتدائی دور میں بس محنت تھی مگر الحمدللہ اب شعور کے ساتھ محنت ہے نپی تلیبات صحیح اقین کی دعوت علمی استدلال کے ساتھ بیانات اللہ مزید ترقی عطا فرمائیں حدیث صحیح ہے کہ بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے اور حلم برداش سے مگر یاد رکھے کہ صرف قرآن اور حدیث کا پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا اس کے سمجھنے کے لئے محقق علماء کی سرپرستی اور انتے تلمز لازمی ہے روایت کے ساتھ ساتھ درائیت بھی ضروری ہے سید علی حجویری رحمت اللہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں نا سمجھ لوگوں کی رسائی صرف روایت کے الفاظ تک محدود رہتی ہے اور حقیقی علماء کی رسائی درائیت یعنی روایت کی حقیقت معنویت اور مفہوم اور اس کے اسرار اور رموز تک ہوتی ہے اس لئے ہر محدث کے کئی کئی اساتذہ پائے جاتے ہیں وہ صرف روایت کے جاننے تک کو علم حدیث نہیں سمجھتے تھے اس لئے ہر محدث کے کئی کئی علماء حدیث اور تفسیر اور صیرت فقہ ہوتے تھے ان کی خدمت میں کئی کئی سال سیکھنے سمجھنے میں گزارتے تھے کتابی اور رواجی جنگ آج دین کے ہر شعبے میں چاہے وہ تعلیم اور تعلم ہو کہ تبلیغ و دعوت سیاست ہو کہ حکومت تذکیہ و تصوف ہو کہ علوم جدیدہ اور تجارت سب میں کتاب اور رواج کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اگر کوئی اپنا مدہ قرآن حدیث اور صیرت کی روشنی میں بیان کرتا ہے تو مروجہ قدیم طرز پر چلنے والے اسے قبول نہیں کرتے چاہے اس کی باتوں کی تعاید نصے قرآن اور احادیث صحیح سے ہی کیوں نہ ہو اور اس کے پاس ٹھوز دلائل ہی کیوں نہ ہو اور رواج پرستوں کے پاس قرآن اور حدیث اور صیرت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہم نے بڑوں کو اس طرح کہتے ہوئے نہیں سنا یعنی ما وجدنا علیہ آبانا حالانکہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے اس انکار کے پسے پردہ قرآن اور حدیث کا اعلانیاں انکار ہو رہا ہے اور جو رواجی طریقوں کے پیروکار انہوں نے بڑوں کو رب بنایا ہوا ہے اور ان کے طریقوں کو قرآن اور حدیث پر فوقیت دے رکھی اتخذو احبارہم ورحبانہم اربابا من دون اللہ نصارہ نے اپنے علماء اور مشایق کو رب کا درجہ دے رکھا ہے یعنی ان کے سوا کسی اور کی بات کو نہیں سنیں گے چاہے وہ تورات اور انجیل ہی کی بات کیوں نہ ہو یہی درجہ رواج والوں نے اپنے بڑوں کو دے رکھا ہے کسی بات کو نہیں مانیں گے چاہے وہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہو یا صیرت صحابہ سے ثابت ہو معانا محمد صعید صاحب کے بیانوں کو بار بار سنا گیا ایک ایک لفظ بھی قابل تردید اور قابل اعتراض نہیں پایا گیا اگر کسی صاحب یا ادارے کو اشکال ہے تو ان کی پوری تقریر کی اکلیف دنیا والوں کو سنائے الفاظ اور جملے نہیں ہم ایک ایک لفظ کو قرآن اور حدیث اور صیرت کے مطابق حق اور درست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں معترضین اور مخالفین کو چیلنج ہم ہر قسم کے مخالف گروپس اور علماء کو چیلنج کرتے ہیں کہ مانا صاحب کی جتنی باتوں پر اعتراض ہے نمبر وار ہر بات کو قرآن اور حدیث اور صیرت کی روشنی میں رد کر کے دکھ لائیں بلا دلیل صرف مشایخ اور بزرگوں کا راگ نہ علا پیئے کہ فلان بزرگ نے یوں کہا اور فلان نے یوں کہا قرآن اور حدیث اور صیرت طیبہ سب بزرگوں پر مقدم ہیں ہر غلط بات کو باقاعدہ کتابوں کے حوالجات کے ساتھ ثابت کر کے دکھ لائیں تاکہ میڈیا پر صحیح باتوں کی ریل پیل ہو بے سند اور بے دلیل باتوں پر روک لگے دردی بلا دلیل تقریباً درجن دو درجن علماء اور محترزین کے بیانات اور فتوے تین سال سے وارس اپ پر گھوم رہے ہیں لیکن آج تک کسی نے بھی تفصیلی رد نہیں لکھا سوہ اس کے کہ فلان کا فتوہ ہے فلان کا کہنا ہے اور کسی نے لکھا بھی تو اپنی طرف سے تبصری کی شکل میں بلا دلیل کے یا پھر یہ کہ کام ترتیب سے ہڑ گیا بیانات میں تبدیلی ہو گئی قرآن اور حدیث میں تحریف کر ڈالی اس طرح کی باتوں کو الزام تراشی اور بہتان کہتے ہیں یہ کوئی ذمہ دارہ نہ اعتراض نہیں ہے اہل علم اور اہل قلم تو دلائل سے بات کرتے ہیں جہلا صفحہ دلائل سے بھاگتے ہیں اور اس طرح کی غیر مستند باتیں پھیلاتے ہیں تفردات اور اہل روایت اہل روایت کے یہاں تفردات کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت کم صاحبان علم ایسے ہوں گے جن کی آرہ میں تفردات نہ ہو سوچنے والا لکیر کا فقیر تو نہیں ہو سکتا اگر صاحب علم اپنی رائے کے حق میں دلیل لگتا ہو تو یہی تفرد اسے مجتہت کے منصب پر فائز کر دیتا ہے علم کی روایت اسی طرح آگے بڑھتی ہے ایک مولانا صاحب نے ایک مرتبہ اپنی منفرد رائے کا اظہار کیا تو کسی نے کہا مولانا متقدمین میں سے تو کسی کی یہ رائے نہیں ملتی تو مولانا صاحب نے جواب دیا ہمارے مرنے کا انتظار کیجئے ہمارا شمار بھی متقدمین میں ہو جائے گا پھر آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی مولانا صاحب کا یہ جملہ صرف ان کے حسن طبیعت کا اظہار نہیں تھا بلکہ تاریخ کے باب میں ایک اہم اصول بھی بیان کر رہا تھا اور بتلا رہا تھا کہ تاریخ بلوم مذہمت کے لیے استعمال ہوئی یا مدہ کے لیے اور تاریخ کے ابواب افسانے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے ایک شخصیت یا قوم جب تاریخ کے حوالے ہو جاتی ہے تو اس کے ارد گرد محبتوں یا نفرتوں کا ایک حسار قائم ہو جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں اچھے لوگ پائے جاتے تھے یا پھر برے یعنی اعتدال پسند اور متوازن لوگ تھے ہی نہیں عقیدت سے بھرے ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے ماضی کے اوراک میں ایک طرف تو کشف و کرامات کی ایک پوری دنیا آباد ہے تو دوسری طرف شیطانیت کے ایسے مظاہر بھی تاریخ کے صفحات میں بند ہے کہ انسانیت مو چھپاتی پھرے کون سا برا عمل ہے جو لوگ مخالفین کے نام عمال میں درج نہیں کرتے ہم اپنے آہد کے رجال کا اعتراف کیوں نہیں کرتے ہم اعتراف عظمت کے لئے کسی کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں یہ کم نظری کی تلیل ہے یا کم ظرفی کی ہم اپنے آہد میں نہیں جانتے کہ جانے والوں کو یاد کر کے رویا جائے یا پھر کسی آنے والے کا انتظار کیا جائے یعنی موجودہ لمحہ ہمارے لئے کسی کام کا نہیں زمان و مکان کے باب میں یہ رویہ کیا کسی ذہنی کجی کی علامت تو نہیں لوگ آج خود کو محتبر ثابت کرنے کے لئے ماضی کا حوالہ دیتے ہیں اپنی رائی کے تعاید میں ماضی کے کسی عالم کو پیش کرتے ہیں انہیں حال کا حوالہ دیتے وقت تکلف محسوس ہوتا ہے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب کوئی متقدمین میں شامل ہو اور وہ اس کو اپنی تعاید میں لائے علم اور سیاست کی دنیا میں ممکن ہے ہمارے اردگرد موجود افراد میں کوئی حوالہ بن سکتا ہو ہم اگر اس کا اعتراف کریں گے تو خود بھی تاریخ سازی میں شریک ہو جائیں گے ماضی پر تو سب ہی ایمان لے آتے ہیں مگر اصل امتحان تو اپنے اہد کی صداقتوں کا اعتراف کرنا ہے اور وہ صداقت یہ ہے کہ دعوتی کام امارت کے تحت مقبول ہو چکا ہے انداللہ بھی اور عوام میں بھی اور کام والے عزتوں کے بالا خانوں تک پہنچائے جا چکے ہیں اللہ تعالی نے انہیں خوب قدر و منزلت عطا کی ہیں بجائے اس کے کہ امارت والے دعوتی کام اور کام والوں کی باتوں اور ذاتوں میں کھیڑے نکالے جائیں خود آگے بڑھ کر کام کو اپنائیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور ہر ہر فرد کی مسلم کی پوری پوری حفاظت فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی